دوستو آر ہیم آپ کو بتائیں گے کہ کس ملک کے کتنے کتنے فیصد لوگ اپنے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یہ سن کر آپ کو بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا گیلپ ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے اس کا ہیڈکوارٹر واشنگٹن میں ہے یہ ادارہ بینگل قوامی سروے کرتا ہے گیلپ نے دوہزار پندرہ میں ایک انٹرنیشنل سروے تھا سروے کا موضوع تھا کہ کس ملک کے کتنے کتنے فیصد لوگ اپنے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں یہ سروے دنیا کے چونسٹھ بڑے ممالک میں کیا گیا ریپورٹ دو مارچ کو سامنے آئے سروے میں انکشاف ہوا کہ مراکش اور فیجی کے لوگ چونانویں فیصد اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان کا نام آئے پاکستان کے پچاسی فیصد لوگ فتن پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش اور چوتھے نمبر پر انڈیا کا نام آئے دوستو یہ سروے شاید انڈیا کے حالمی چیف کی نظر سے نہیں گزرا ورنہ یہ بارہ جنوری کو اس قسم کے دعوے نہ کرتے انڈیا آرمی چیف شاید یہ بھول گئے ہیں پاکستان کے لوگ بے شمار اختلافات کا شکار ہیں یہ نسلوں زبانوں اور فرقوں میں بٹے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے لیکن انڈیا وہ واحد مکتا ہے جس پر پوری قوم ایک ہے اس ایشو پر کوئی اختلاف نہیں ہم تو ایک ایسی قوم ہیں جو انڈیا کے ساتھ میچ بھی جنگ کی طرح کھیلتے ہیں انڈیا کے ایشو پر پوری قوم فوج بن جاتی ہے چنانچہ انڈیا کبھی پاکستان کے ساتھ ڈریکٹ چھیل چار کی غلطی نہ کریں کیونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ہمیں اپنا ہر ہتھیار استعمال کر جائیں گے وہ ہتھیار ایٹم بم ہو یا کساب یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے انڈیا نے آج بھی ایلو سی پر اندہ دن فائرنگ کی پاکستان کے چار جوان شہید کی انڈیا ایک سال میں انیس سو مرتبہ ایلو سی اور ورکنگ بانڈری کی خلاف فرضی کر چکا ہے اس پاکستان ایک امن پسند ملک ہے بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ امن پسند بن کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی جگڑا نہ ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا کے لوگ برے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں انڈیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں تو اگر مسلمان مل کر رہیں تو یہی اچھا ہوئی شکریہ دوستو اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے ملک ہے ملک ہے موسیقی